پاکستان سٹاک ایکسچینج لیمیٹڈ کی ہیڈ آف مارکٹنگ و بزنس ڈیولپمنٹ آفیسر ندار لطیف سینئر مینجر عبید الرحمن نے ہیدرباد چیمبر آف کومرس اینڈ انڈسٹری کا دورہ کیا اور وہاں موجود معروف سنتکاروں تاجروں سرمایہ کاروں کو بریفنگ دی اور پاکستان سٹاک ایکسچینج کی اہمیت کو اجاگر کیا انہوں نے کہا کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں سرمایہ محفوظ ہے بروکر کو اعتماد ملے کر پاکستان سٹاک ایکسچینج میں نئی اصلاحات کی گئی ہیں تاکہ سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو سکے یہ وقت سٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاری کے لیے بہت ہی مناسب ہے کوئی بھی کمپنی پاکستان سٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ ہو کر کاروبار کو وسط دے سکتی ہے چیمبر اف کومرس کے صدر سلیم شیخ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سٹاک ایکسچینج ملک کی معیشت میں ریل کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج کی طرف سے تاجروں و سنتکاروں کے لیے آگائی سیمینار سے نہ صرف ملک کی معیشت کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی بلکہ تاجروں و سنتکاروں کو بھی فائدہ ہوگا سیمینار میں فہد حسین شیخ، پیر سید محمود اقبال جعفری، زیادین قریشی، محمد عارف، محمد اسلم نربان، وسیم جی، زلفقار علی چوہان، نور الدین نوری، سید یاور علی، خالد عمر ملک، عبدالوحید شیخ، اختیار احمد آرائی، محمد اقبال شیخ، ممتاز رفیق قادری، یوسف میمن و دیگر موجود تھے